تو مووی کے شروعات ہوتی ہے ایک ایسے آدمی کو دکھاتے ہوئے جن کا نام ہے کیپٹن ماورک یہ ایک ایکسپیرینس پائلٹ ہے اور اس فیلڈ میں یہ تیس سال کرسہ گزار چکے ہیں ائر فورس میں سارے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ آج تک ان کو جو بھی مشن اسائن ہوا ہے وہ انہوں نے بڑی بہادری سے پورا کیا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماورک کو ٹاپ گن کی طرف پھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ایک بہت بڑا مشن کمپلیٹ کر سکے سب کو ان سے بہت امیدیں ہوتی ہیں اب جیسے ہی ماورک وہاں پر پہنچ کر ٹاپ گن میں انٹر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں بدلا ان کے پکچرز ویسے ہی وہاں پر لگی ہوئی ہیں اور لوگ آج بھی انہیں اسی طرح سے جانتے ہیں اب جو ان کا یہاں پر کلیک ہوا کرتا تھا وہ بھی اب ایک سپیریئر پائلٹ ہے تو یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اب میورک کو ابھی یہاں پر خود بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹاپ مشن کیا ہونے والا ہے تو اب وہ یہاں پر ٹاپ گن کے انچارج کے پاس جاتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ مشن کیسا ہے اور مجھے اس میں کیا کیا کچھ کرنا ہوگا ٹاپ انچارج انہیں آگے سے یہ ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ دشمن کتنی میلی آنکھ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی بیس کچھ ایسے پہاڑوں میں ہے جہاں وہ چھپ کر رہ رہے ہیں اور کوئی ان تک نہیں پہن سکتا سوائے آرمی کے یا کیپٹن میورک کے جو جا کر ان کو وہاں سے ختم کریں گے انہیں نکالیں گے یا دسٹروئی کر دیں گے کیونکہ وہاں پر پہاڑوں میں بیٹے ہوئے دشمن ان پر میزائل لانچ کرتے ہیں تو ان کو ختم کرنا ہی بہترین حل ہے اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے یہ پہاڑ جس طرح سے سٹرکٹرائزد ہیں یعنی جس طرح سے بنے ہوئے ہیں وہ میپ کافی کمپلیکیٹر ہے اس کو دیکھ کر سمجھ یہ نہیں آرہا ہوتا کہ کونسا پہاڑ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہا ہے اور دوسرا پہاڑ کہاں پر ہے مطلب وہ کافی اوپر نیچے ہیں تو پہلے تو کیپٹن میورک اور ان کی ٹین کو وہاں پر جا کر ان کی بیس کو ڈھوننا ہوگا اس میپ کو سمجھنا ہوگا اور پتہ لگانا ہوگا کہ پہاڑوں میں سے راستے کون سے نکلتے ہیں اس کے بعد وہ ان کی بیس پر حملہ کر سکیں گے تو یہ مشن اور یہ کام کافی مشکل ہونے والا تھا تب ہی تو کیپٹن میورک کو چنا گیا تھا اب تاکہ میورک یہاں پر کنفیوز نہ ہوں تو انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ٹاپ کن میں پہلے اور کتنے پائلٹس آ چکے ہیں اب ان کی انفرمیشن کے بارے میں بھی اس کیپٹن میورک کو بتایا جاتا ہے اب یہاں پر جب ساری ٹیم کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو کیپٹن میورک ایک لڑکے کو پہچان لیتا ہے بولر کا ہوتا ہے میورک کے دوست کا بیٹا میورک کے دوست کی جان چلی گئی تھی کیونکہ وہ ایک پلین کو اڑاتے ہوئے اپنے ملک کی خاطر مارے گئے تھے اس کے بعد ایک روم میں یعنی کانفرنس روم میں سارے کے سارے پائلٹس کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پر کیپٹن میورک کو بھی بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر نئے ہوتے ہیں تو وہ سارے پائلٹس کو ان کا انٹرڈکشن دیتے ہیں اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ مل یہ ان سے یہ آپ کے کمانڈنگ آفیسر ہیں یعنی آج سے یہ آپ کو جو بھی کمانڈ کریں گے یا آپ سے کہیں گے آپ کو اسے پورا کرنا ہوگا اب یہاں پر کیپٹن میورک مائک کے سامنے آ کر ان سب پائلٹس ہیں جو اب ان کے سٹورنس ہونے والے ہیں ان سے ٹریننگ لینے والے ہیں انہیں بتانے لگتے ہیں کہ اب ہمیں کام کس طرح سے کرنا ہے لیکن تب ہی کیپٹن میورک کی نظر پڑتی ہے اس بگ کے اوپر جو سارے کیپٹنز نے اور پائلٹس نے پکڑی ہوئی ہیں اس میں سارے رولز تھے ٹریننگ تھے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے لیکن یہ دیکھر کیپٹن میورک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ اس بگ کو پھینک دو اور خود بھی اس بگ کو پھینکتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے جو میں کہوں گا وہی ہوگا میں ان بگس کو فالو نہیں کرتا اصل چیز وہی ہوتی ہے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اور جو آپ سیکھتے ہیں آخر کب تک آپ کتابوں کا سہارہ لیں گے اب وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ اس سارے ملکے اس فیلڈ کی طرف جائیں جہاں پر ان کی ٹریننگ ہونے والی ہے اب وہاں پر جاتے ہوئے کیپٹن میورک دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست کا وہی بیٹا ان کے پاس سے گزر رہا ہے تو اسے روک کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آگے سے کیپٹن میورک سے کافی روڈ ہو کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی میرے فادر کی ڈیس کے رسپونسیبل ہیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی آئندہ مجھے ڈائرکلی مت بلائے گا اب کیپٹن میورک یہاں پر کچھ بھی نہیں کہہ بات ہے کیونکہ وہ لڑکا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ تھے تو میرے باپ کی موت کی ذمہ داری بھی کیپٹن میورک کی یہ ہوگی اب وہاں پر موجود سارے بائیلر سی بات نوٹ کر لیتے ہیں کہ کیپٹن میورک نے جب اس لڑکے کو بلائیا تھا تو وہ آگے سے ان کو اگنور کر رہا تھا تو ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اندر سے انٹرلنکٹ ہیں یعنی وہ لڑکا کیپٹن میورک کے دوست کا بیٹا ہے اب یہ سارے پائیلرٹس اپنے اپنے پلینز میں اس جگہ پر اکٹے ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کی ٹریننگ ہونی ہے اور اس ٹریننگ کو کہا جاتا ہے ڈاگ فائٹ یہ ایک ایسی پریننگ ہے جہاں پر سارے پائیلرٹس ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے کے پلین کو نکلی کا کراش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی صرف پریٹین کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پلین کراش کر دیا ہے لیکن وہاں پر صرف اس کا نشانہ لیا جاتا ہے کہ ان کا نشانہ کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک یہ ایک پلین کو اوورٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ پلین کے لانس سسٹم میں ابھی کوئی مسائل یا کوئی ایسی گولے انسٹال نہیں کی کئی ہوتے جسے اگلے کا پلین کراش ہو تو یہ ایزی لے یعنی بے فکر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ فائٹ کر سکتے ہیں اور یہ ان کی اپنی ٹریننگ کے لیے اور ایمنگ پریکٹس کے لیے ہوتا ہے اب یہاں پر کیپٹن ماورک یعنی ان کے کمانڈنگ آفیسر اور باقی سارے پائیلرٹس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ان میں ایک ایسی فائٹ ہوگی جہاں پر سارے کی سارے پائیلرٹس ایک طرف اور کیپٹن ماورک اکیل ایک طرف آپ سارے پائیلرٹس ملکے کیپٹن ماورک پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے اگر کیپٹن ماورک چیت کے تو بہت اچھی بات ہے پر اس کے بدلے میں ان باقی سارے پائیلرٹس کو 200 ایچ پش اپ لگانی پڑے گی یعنی ہر بندی کو 200 بار پش اپ لگانی ہوں گی اور اگر باقی پائیلرٹس جیت گئے تو کمانڈر کو یعنی کیپٹن ماورک کو وہ کرنا ہوگا جو سارے پائیلرٹس ڈسائٹ کریں گے تو اب یہ فائٹ کافی زیادہ ایک سائٹنگ ہونے والی تھی اب وہ ٹائم آ جاتا ہے جب ان کے درمیان یہ فائٹ شروع ہوتی ہے کیپٹن ماورک اپنے پلین کو گھوماتے ہوئے باقی سارے پائیلرٹس کی پلین کے سامنے لے کر آتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب پر فیک اٹیک کرتے ہوئے ان کا پلین فیک کر دیتے ہیں اور ان کی طرف سے یعنی کسی بھی پائیلرٹ کی طرف سے کیپٹن ماورک کا پلین کراش ہی نہیں ہو پا تھا تو اس کا مطلب تھا یہاں پر کیپٹن ماورک جیت جاتے ہیں اور باقی سارے پائیلرٹس ہار جاتے ہیں تو ان کو وہ کرنا تھا جو کیپٹن ماورک نے ان سے کہا تھا اب جب یہ فائٹ ختم ہوتی ہے وہ لانڈ کرتے ہیں تو ان سب کو دو دو سو پوش اپس لگانی پڑتی ہیں اور بس یہاں پر تو ان کا انرڈی لیول ایسے ڈاؤن ہوتا ہے کہ ساتھ یہ ان کی نظر میں اور ان کے دل میں کیپٹن ماورک کی عزت کا لیول اب ہو جاتا ہے یعنی اس سب کے بعد وہ کیپٹن ماورک کی اور بھی عزت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ عام کیپٹن یا عام پائیلرٹ بلکل نہیں ہے اور ہمیں اب ان کی بات ماننا ہوگی اگر ہم بھی اچھے پائیلرٹ بننا چاہتے ہیں بس یہاں پر آپ کی زندگی سولف ہو جاتی ہے اور اچھائی کی طرف بڑھتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے سے اور بھی اچھا کرنے کا موقع ملے گا اور ہم خود کو امبروف کر سکیں گے اب ادھر جو پہلے سارے پائیلرٹ کو نہیں پتا تھا کہ اس لڑکے کا جس کے فادر کیپٹن ماورک کے دوست تھے آخر کیا رشتہ ہے کیپٹن ماورک سے تو آج ان کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ کیپٹن ماورک کی وجہ سے اس لڑکے کے فادر کی ٹیتھ ہوئی تھی لیکن بات اصل میں یہ نہیں تھی جو فیکٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ان فیکٹ کیپٹن ماورک اس پلین میں کو پائیلٹ تھے اپنے دوست کے جب وہ پلین کریش ہوا کیپٹن ماورک کی تو جان بچ گئی لیکن ان کے اس دوست کی جان چلی گئی تھی اسی لیے اس دوست کا بیٹا یہ سمجھنے لگیا کہ انہوں نے یعنی کیپٹن ماورک نے اپنی جان تو بچا لی لیکن میرے باپ نے اپنی جان قربان کر دی اور انہوں نے میرے بابا کو اچانے کی کوشش بھی نہیں کی پھر اب اس بات کو سائٹ پر رکھتے ہیں کیپٹن ماورک یہ باقی پائیلٹ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ لوگ اس سے کہا جائیں اور ماؤنٹینز میں جائیں جہاں پر دشمن چھپا ہوا ہے اب ان کو سمجھانے لگتے ہیں کہ کیسے وہاں پر جانا ہے راستے کیسے دھوننے ہیں اور اٹیک کیسے کرنا ہے پر ابھی وہاں جانے کے لیے ان کی ٹریننگ ابھی اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو انہیں کچھ دن اور ٹریننگ کرنا ہوگی تو اس کے لیے یہ لوگ دوبارہ سے اس فیلڈ میں جاتے ہیں اور اسی طرح سے ڈاگ فائٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کی کانسٹنٹلی گلاسز ہوتی رہتی ہیں جس میں کیپٹن مافرک ان کو نئے نئے تریکوں سے ٹریننگ کرتے رہتے ہیں اب ایک دن گلاس میں بیٹے ہوئے ایک کافی بری چیز ہوتی ہے کیونکہ اب باقی ساری پائلٹس کو یعنی کلاس میٹس کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکا یعنی کیپٹن مافرک کے دوست کا بیٹا کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے تو وہ سارے اس کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ہاں تمہارے باپ کے توڑے کیپٹن مافرک کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن کیپٹن مافرک تو اتنے اچھے ہیں اور اس کو کافی عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس لڑکے کی باقی پائلٹس کے ساتھ اور اس پائلٹ کے ساتھ جس نے ایسا کہا ہوتا ہے بحث ہونے لگتی ہے اب میوری وہاں آنکر کافی غصہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ کہ تم لوگ اس مشن کے لیے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے سوٹیبل ہو اب مافرک ان سب کو لے کے کافی پریشان ہوتے ہیں تو اپنے پرانے کولیگ کے پاس جاتے ہیں جو اب ٹوپ کن کے سوپیریئر انچارج ہیں سوپیریئر پائلٹ ہیں ان کا نام آئیس مین ہوتا ہے اب مافرک وہاں پر جا کر ان سے بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ میری ٹیم کی آپ اس میں بنتی نہیں ہے اور جب تک ان کی آپ اس میں بنے کی نہیں یہ ایک ساتھ مل کر کیسے اس مشن پر جا سکیں گے مجھے تو ڈر ہے کہ دشمن کو دباہ کرتے کرتے کہیں میری اپنی ٹیم نہ دباہ ہو جائے اب یہاں پر آئیس مین بیمار ہونے کے باوجود اس سے کہتے ہیں کہ نہیں تم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلو تم میں ٹیم کو لیڈ کرنے کی اویلیٹیز ہیں تو تم ان میں ایک ٹیم ورک کریٹ کرو اب یہاں پر وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور کیپٹن میبرک وہاں سے آ جاتے ہیں اب وہاں پر آ کر وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھی جائے جس کی وجہ سے میری ٹیم میں اپنا ٹیم ورک شامل ہو جائے یعنی وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگیں ایک دوسرے کا خیال کرنے لگیں اب آتے ہی وہ ایک وولیول میچ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے سارے کے سارے پائلٹس آپ اس میں کھیلتے ہیں اور انہیں فیلی نہیں ہوتا میبرک کے ساتھ ہی کی تیتھ ہو چکی ہے کیپٹن میبرک بہت ساتھا ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ان کے فیونرل میں سیلیوٹ کرتے ہیں یعنی جو ان کے فیونرل کے سارے ریچولز ہوتے ہیں وہ خود پرفارم کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ انہیں اپنے دوست کے جانے کا بہت غم تھا اب اس کے بعد سارے کے سارے پائلٹس اور کیپٹن میبرک کے چیت کر ہی واپس آنا ہے اب وہ سارے ایک ایک کر کے اس رکھا پر جاتے ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیپٹن میبرک اور باقی سارے پائلٹس ان کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اور فائنلی ان پہاڑوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر دشمنوں کی بیس ہے اب ان پہاڑوں پر کافی برف ہوتی ہے انہیں ان کی بیس دوننے میں مشکل تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ اپنے میزائلز اور کافی چیزیں ایسی لے کر گئے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنا ڈیفینس کر سکیں اور اس بیس کو نکال سکیں کہ وہ کہاں پر ہے اب وہاں پر میزائل لانچ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن تب یہ دشمن کی درف سے حملہ ہوتا ہے اور وہ کیپٹن میبرک کے پلین پر آ کر لگتا ہے یہ پلین کریش دشمنوں کے ائرکرافٹ میں سے نکلنے والے میزائل سے ہوا تھا لیکیلی کیپٹن میبرک اس میں سے نکل کر دور جا کر گرتے ہیں جس کے بچے سے ان کی جان پھر سے بچ جاتی ہے اب جیسے ان کی آنکھیں کھولتی ہیں تو ان کے سامنے دشمنوں کا ایک پورا ہیلیکاپٹر ہوتا ہے جس میں ان میں سے دشمن آتے ہیں اب جیسے ہی وہ کیپٹن میبرک کے اوپر گولی چلانے والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک بہت اچھی جیس ہو جاتی ہے جو ہم ایکسپیک بھی نہیں کر سکتے تھے کیپٹن میبرک کے دوست کا وہ بیٹا جو ہمیشہ سے کیپٹن میبرک سے نفرت کرتا ہے وہ یہاں پر اپنے پلین میں آتا ہے اور دشمنوں کو فائر کرتے ہوئے تباہ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ائرکرافٹ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اس میں سے کافی انچی انچی آگ نکلنے لچاتی ہے اب اس کے بعد کیپٹن میبرک کے دوست کا وہی بیٹا یعنی یہی پائلٹ جس نے کیپٹن میبرک کی یہاں پر جان بچائی ہے یہ اپنا پلین تھوڑا اوپر لے کر جاتے ہیں اپنے پلین سے باہر آ جاتا ہے کیپٹن میبرک فوراں سے بھا کر جاتے ہیں اور اس پائلٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے اور لگلی وہ یہاں پر ٹھیک ہوتا ہے اب اس سے کہتے ہیں کہ او ساتھ مل کر شلتے ہیں اب یہاں دونوں کی تھوڑی انڈسٹاننگ ہونے لگی ہے اور ٹیم ورگ بھی آنے لگا ہے وہ دونوں ساتھ مل کر جاتے ہیں اپنی ایک ائر بیس میں جہاں پر سے وہ ایک اور پلین لیتے ہیں اور اب دونوں اس میں ایک ساتھ بیٹ جاتے ہیں اب یہاں پر کیپٹن میبرک مین پائلٹ ہیں اور ان کا کو پائلٹ وہی پائلٹ ہے یعنی ان کے دوست کا بیٹا اور یہاں پر ہمیں اس سین کے بھی فلیش بیکس آتے ہیں جب کیپٹن میبرک اپنے دوست یعنی اپنے کو پائلٹ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور آج ان کے بیٹے کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اب ان کی ٹیم ورگ کا اچھا کرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر جاتے یعنی دشمن کی بیس کے اوپر جا کے میزائلز لانچ کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کی ساری کی ساری بیسز ان کے ائرکرافٹس اور ان کو تباہو برباد کرنے لگ جاتے ہیں اب جب وہاں پہ دشمن کا نام و نشان بھی نہیں رہتا نہ ان کے ویپنز رہتے ہیں نہ ان کے میزائلز رہتے ہیں نہ ہی ائرکرافٹ یعنی ان کا وہاں سے صفائع ہو چکا تھا تو یہ مشن اب ہو چکا تھا کمپلیٹ اور اس کے لیے وہ سارے پائلٹس اور کیپٹن میورک بہت خوش تھے اور جب وہ واپس آتے ہیں یعنی ٹاپ کن میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کا بہت وارم ویلکم کیا جاتا ہے ان کی ساری بہت تعریفیں کرتے ہیں اور کلاپ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا مشن کافی ایمانداری کے ساتھ اور ٹیم ورک کے ساتھ چیٹ لیا تھا سب پائلٹس کو ہم واپس میں گلے ملتا ہوا دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہی وجہ تھی یونیٹی ہی تھی جس نے ان کو چتا دیا اور اسی طرح سے سارے پائلٹس کی سمائل کے ساتھ اور سارے لوگوں کی خوشی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے ہنکس پر بوچینگ